تاغ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تاغ ٹی وی کینیڈا میں نئے سال کے آغاز پر کرونا کیسز میں شدت کے ساتھ تیزی آنے لگی کئی صبح میں کرونا وارث کے ریکارٹ کیسز ریپورٹ کیوبیک میں مسلسل پانچ روز تک کرونا کے ریکارٹ کیسز ریپورٹ کینیڈا میں پاکستان کی برامدات میں 32 فیصد اضافہ کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ای کچیری کا نکات کچیری میں اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی کینیڈا میں کورونا وارث تیزی سے پھیلنے لگا کیسز کی تعداد 22 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتیں 30401 ہو گئی کابل ائرپورٹ حملے میں بھارتی ہاتھ ملویس امریکی اخبار کے ہوش ربا انکشافات حملوں کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی امریکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس حکام نے حملہ آور کا پروفائل تیار کر لیا چھے جنوری قریب آتے ہی واشنگٹن پر خوف کی فضا تاریح ہو رہی ہے پولیس نے چھے جنوری کے قریب آنے پر فسادات دوبارہ رونما ہونے کا خدشان ظاہر کر دیا زخم پولیس آفسر کا کہنا ہے کہ میرے صحتیاب ہونے سے پہلے ہی فسادی اپنی سزا ختم کر کے جیل سے بہار آ گئے اسرائیل میں کورونا وارث نے ایک اور شکل اختیار کر لی فلورونا کا پہلا کیس ریپورٹ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعدادت 39 لاکھ سے تجاوز کر گئی انگلینڈ میں 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ 37000 سزایت کورونا کیسز ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی ہیں اور اب خبریں یہ تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی کئی حصوں میں سال 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی کئی حصوں میں سال 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا آنٹیریو کے محکمہ سہت کے ترجمان کے مطابق صوبے میں گزشتہ ہفتے سولہ ہزار سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے ہیں جس کے بعد اسپتالوں کے آئی سی ایو شعبوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے محکمہ سہت نے سولہ ہزار سات سو چودہ نئے کورونا کیسز کنفرم کرتے ہوئے کورونا کی نئی لہر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا پابندیوں پر عمل درامت جاری رکھیں تاکہ کورونا کی اس نئی لہر پر قابو پایا جا سکے کیو بیک، آنٹیریو اور نیو فاؤن لینڈ اور لیبرادور ہر جگہ یومیاں کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا بعض صورتوں میں انفیکشن میں تیزی سے اضافہ کا سلسلہ جاری رہا اور صرف چوبیس گھنٹے پہلے آئین کیے گئے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا کیو بیک میں صحت کے حکام نے نئے سال کے دن سترہ ہزار ایک سو بائس نئے کرونا کیسز رپورٹ کیے جو کہ مسلسل پانچوے دن اس صوبے میں نئے انفیکشن کی ریکارڈ تعدات میں رپورٹ ہوئے ہیں کیو بیک کے رہائشوں نے نئے سال کے آخواست میں ایک نئے قائم کیے گئے صوبے بھر میں کرفیو لگایا کیو بیک کینیڈا کا واحد صوبہ ہے جس نے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کرفیو کا استعمال کیا آنٹیریو میں اسی دوران صحت آمہ کے اہتداروں نے ہفتے کے روز حیرت انگیز طور پر اٹھارہ ہزار چار سو پیٹھالیس نئے کیسز کی اطلاع دی جس نے جمعہ کو سولہ ہزار سات سو تیرہ نئے تشخیص کے ریکارڈ قائم کرنے کی تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا حکام نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ نیو فاؤن لینڈ اور لیبرادار میں دوہزار ایک سو پچاس فان ریپورٹ شدہ کوویٹ نائنٹین کیسز ہیں لیکن صرف ایک شخص اسپتال میں داخل ہے سال دوہزار اکیس کے پہلے نو ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برامدات میں 32 فیصد اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سال دوہزار اکیس کے پہلے نو ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برامدات میں 32 فیصد اضافہ ہوا ہے پانسر جنرل آف پاکستان ٹرونٹو عبدالحمید کی میزبانی میں پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کی جانب سے سال دوہزار اکیس کے آخرے دن کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کچہری کا انعقاد کیا گیا کچہری سے خطاب کرتے ہوئے عبدالحمید نے کینیڈا اور شمالی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو نئے سال کی آمد پر نیک سمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن اور کینیڈا میں قائم کانسل خانے ہم وطنوں کی خدمات اور انہیں بربخت اور میاری کانسل خدمات پراہم کرنے کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں انہوں نے کچہری کے شرکہ کو پاکستان اور کینیڈا کے مابین سفارتی، سیاسی، تعلیمی اور کمرشل رابطوں اور تبادلوں سے تفصیل سے آگاہ کیا جن کے نتیجے میں حال ہی میں کینیڈا کی ڈپٹی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے مابین باہمی مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ پر تفصیلی تبادلے خیل کے لیے پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین تعلیمی روابط اور کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کے لیے تعلیمی مواقعوں پر حالیہ ہفتوں میں منعقدہ دو تفصیلی ویبی نورس تب ہی ذکر کیا کچہری میں اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی آن لائن فارم میں شریک ہونے والوں میں پاکستان ہائی کمیشن کے چارچ ڈی فیر شہباس ملک کانسر جنرل آف پاکستان وینکور جاہباس خان کانسر جنرل آف پاکستان منٹریال اشتیاق احمد آقل اور پاکستانی کمینیٹی کے نمائندہ افراد نے شرکت کی کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ چھہتر ہزار تین سو بیالیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 22,39,009 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 30,401 ہو گئیں ملک بھر میں 18,88,245 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,76,342 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,510 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,36,034 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,745 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البیٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,6,623 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,310 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,54,869 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,423 ہے امریکی جریدے نے 26 اگز 2021 کو کابل ائرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں بھارتی ہاتھ ملویس ہونے کا انکشاف کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکی جریدے نے 26 اگز 2021 کو کابل ائرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں بھارتی ہاتھ ملویس ہونے کا انکشاف کیا تفصیلات کے مطابق انتہا پسند اور دہشتگرد بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر ہونے لگا امریکی اخوار نے انتہا پسند اور دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث بھارت کا چہرہ بھی نقاب کر دیا نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ میں واضح ہو گیا ہے کہ کابل ائرپورٹ پر 26 اگز 2021 کو ہونے والے خودکش حملے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں امریکی اخوار نیو یارک ٹائمز نے ریپورٹ میں ہوشربہ انکشفات کرتے میں کہا ہے کہ حملوں کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی امریکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس حکام نے حملہ آور کا پروفائل تیار کر لیا ریپورٹ کے مطابق 30 اگست کو آخری امریکی فوجی کے جانے کے بعد سے امریکہ نے کابل میں کوئی فضائی حملہ نہیں کیا حملہ آور عبدالرحمن لوغاری رچنا یونیورسٹی نیو دہلی کا طالب علم تھا جو پونت چرغی اور پروان صوبے کی جیلوں میں قید کار چکا ہے اور حملے سے چند روز پہلے جیل سے رہا ہوا تھا امریکی سی آئی اے نے نشاندہی کی تھی کلوغاری دائش کی کئی تخریبی سرگرمیوں میں ملاوث تھا اور دو ہزار سترہ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھارت منتقل ہوا نئی دہلی کی سازش کے سلسلے میں گرفتار بھی ہوا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ نے بھی کرالہ اور کرناٹکا میں دہشتگرد گروپوں کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا اور کہا تھا کہ کئی بھارتی علاقائی اور عالمی دہشتگردی میں ملاوث ہو سکتے ہیں امریکی اغمار کا کہنا ہے کہ بھارت کے دہشتگرد گروپوں کی سرپرستی اور مختلف نیٹورک سے روابط اور سرپرستی کے وحضی ثبوت ہیں جیسے جیسے چھ جنوری کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے امریکی کیپیٹل پر خوف کی فضا تاری ہو رہی ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جیسے جیسے چھ جنوری کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے امریکی کیپیٹل پر خوف کی فضا تاری ہو رہی ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ کی کیپٹل پولیس نے چھ جنوری کے قریب آنے پر فسادات دوبارہ رونما ہونی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے جب کانگریس کی امارت پر سابق صدر رانلڈ ٹرمپ کے حامی فسادیوں نے حملہ کر دیا تھا امریکی میڈیا کے مطابق یو ایس کیپٹل پولیس کے ایک افسر ایک لینف گانیا نے گزشتہ سال چھ جنوری کو ہونے والے فسادات کو یاد کرتے میں کہا کہ ایک سال کسر گیا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے بائے بازو کو اوپر اٹھا نہیں سکتا جو حملے کے دوران سخت بھی ہوا تھا گانیا نے کہا کہ بہت سے فسادیوں کو کافی سزا نہیں ہوئی بلکہ وہ میرے سہتیاف ہونے سے پہلے ہی اپنی سزا ختم کر کے جیل سے باہر آگئے گانیا نے کہا کہ سیاستدانوں کی طرف سے چھ جنوری کے واقعات کو اہمیت نہ دینے سے بھی اسے دکھ پہنچا امید ہے کہ فسادات کے جاری مقدمات کے نتیجے میں ذمہ داروں کو سخت سزا ملے گی انہوں نے کہا کہ اس سے قطع نظر کے سیاستدان کیا کہتے ہیں میں ان لوگوں کے حوالے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اچھے کی امید رکھیں اسرائیل میں کرونا وائرس نے ایک اور شکل اختیار کر لی ہے جو کوویڈ نائنٹین اور عام فلو کے وائرس کے امتزاد سے سامنے آئی ہے مزید چونتے ہیں اس ڈپورٹ میں اسرائیل میں کرونا وائرس نے ایک اور شکل اختیار کر لی ہے جو کوویڈ نائنٹین اور عام فلو کے وائرس کے امتزاد سے سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب دنیا کرونا کی مختلف اقسام ڈیلٹا اور اومیکرون سے نبردازمہ ہیں اسرائیل میں کرونا وائرس اور فلو انفیکشن کے پہلے مشتر کا فلورونا کیس کی تصدیق ہوئی ہے ڈیلٹا اور اومیکرون کے امتزاد کو ڈیل میکرون کہا جاتا ہے اس کے کیسز بھی اسرائیل میں سامنے آئے جبکہ اسرائیل میں سامنے آنے والے کرونا وائرس اور فلو انفیکشن کے امتزاد کو فلورونا کا نام دیا گیا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اب بھی سیکرو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں انگلینڈ میں ایک لاکھ سے زائد جبکہ اٹلی اور فرانس میں ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھائیس کروڑ اونہ تر لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو پچھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد چون لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو تین ہو گئی پچیس کروڑ تین تیس لاکھ سیتالیس ہزار آٹھ سو چھتیس مریض سے ہتھیاق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آچ لاکھ پینتالیس ہزار سات سو پینتالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ باون داکھ باون ہزار آٹھ سو تیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکانسی ہزار اسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروہ اٹھالیس لاکھ اٹھس ہزار آٹھ سو چار مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی پیرس میں تیرے سٹوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد آٹھ ہزار آٹھ سو پچھتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچھمن ہزار چار سو سترہ تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپڈیٹس یو about کرونا سٹوےشن in کیندا and around the globe daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at تیگ ٹی وی